آج سے پہلے تک یہ رولا تھا کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا کہ نہیں یا پاکستان کی طرف سے جو ہیبریڈ مارڈل پیش کیا گیا کیا وہ ایشین کرکٹ کانسل ایکسپٹ کرے گی کہ نہیں لیکن اب سے سین یہ چل رہا ہے بھائی صاحب کہ ایشین کرکٹ کانسل نے کہا کہ ہم ایشیا کپ کروائیں گے اور پاکستان ہوسٹ نہیں کرے گا بلکہ پاکستان اس میں کھیلے کا بھی نہیں ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے لیکن پاکستان کے بغیر یہ ریسینٹ ایشین کرکٹ کانسل کی طرف سے بیان آیا ہے اور اس سب معاملے کے پیچھے جو ہے وہ ایشین کرکٹ کانسل کا چیئرمن انڈین جے شاہ ہے جے شاہ کے پچھوارے میں پتہ نہیں کون سے چنونے کاٹتے ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کون سا کیڑا سٹ کراتا ہے کہ اسے موں کی بواسیر ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایسی حرکتیں ہی کرنا شروع کر دیتا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پروسیوں نے ایک کتہ رکھا ہوتا ہے جب بھی آپ گزرتے ہو وہ صرف بھونگتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتہ کاٹ بھی دیتا ہے اس بات کا جے شاہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ایشیا کپ کو لے کر صرف جے شاہ کوئی کیوں مسئلہ ہے کیونکہ باقی سارے کرکٹ بورڈز نے کہا ہے افغان کرکٹ بورڈز نے بھی لنکن کرکٹ بورڈز نے بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بنگالی کرکٹ بورڈز نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے آپ پورے کا پورا ایشیا کا پاکستان میں کروالو چاہے آپ ہیبریڈ مارڈل کو فالو کر کے ایشیا کپ کھیل لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اب مسئلہ صرف ان کو ہے مسئلہ بھی کہا بھئی ایشین کرکٹ کاؤنسل کا چیئرمن جے شاہ ہے اس وجہ سے وہ نجائز فیدہ اٹھا رہا ہے اس چیز کا اور جے شاہ کو شاید یہ لگتا ہے کہ ساری جنگی ایشین کرکٹ کاؤنسل کا چیرمن صرف انڈیا ہی رہے گا تو یہ آپ کی بھول ہے پاکستان کی بھی باری آئے گی اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ بھئی ہمیں اوپر اوپر سے کرو نا آج اور جب باری پاکستان کی آئے گی نا تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم شرٹ شوٹ نہیں پھارتے ہم ایسی چیز پھارتے ہیں جو دوبارہ سٹیچ بھی نہ ہو سکے اے جے جے شاہ اے ماجنو گوشت کھوانا لاؤ بلی را نا ٹومی رکھنا لیا کہ ایسی وقت کے مناسبت کے حساب سے تمہارے مو پہ لانت پڑی ہوئی ہے شکل دیکھو لگتا نا کہ کسی نے جمعے والے دن صحیح طرح دونوں ٹانگوں میں دے کے شیف کی ہے اس کی اور لانت پی ٹی ایم کروائی ہونے ہیں انسان کے بچے بنو اگر پاکستان کے بغیر ایشیا کپ کھیلو گئے تو کون دیکھے گا بھئی یا جسٹ میجن کہ ایشیا کپ پاکستان کے بغیر ہوتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایشیا کپ میں دو بڑی کرکٹ نیشنز ہیں انڈیا اور پاکستان اور سب سے زیادہ ہائپ بھی ان دونوں کے میچز کی ہی ہوتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہائپ اسی کی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ریوینیو بھی اسی میچ سے جنریٹ کیا جاتا ہے اب اگر ویورشپ کی بات کرو تو ویورشپ کے لحاظ سے بھی یہ دونوں ہی بڑی نیشنز ہیں جن کے سب سے زیادہ آڈینز ہیں جن کے سب سے زیادہ مطلب کے کرکٹ فینز ہیں جو کہ کرکٹ دیکھنا پسند کرتی ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو بھئی آپ کی ریٹنگ کیا ہوگی آپ کی ویورشپ کیا ہوگی آپ کا ایشیا کپ کون دیکھے گا اگر صرف انڈیا نہیں دیکھنا تو پھر ایک اور آئی پیل کروالو یا پھر ایک کام کرو کہ جتنے بھی ایشیا کپ کی ٹیمز ہیں ان سب کو بلا کے ایک سیریز کروالو میں تو کہتا ہوں کہ پی سی بی کو جو نوٹس آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ ایشیا کپ کا حصہ نہیں ہیں تو اس کی بتی بنائیں اور بتی بنا کر واپس ان کو بیجیں اور آپ ساؤتھ افریقہ یا پھر کسی بھی ٹیم کو پاکستان بلا کر ان کے ساتھ سیریز کھیل لو یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈیا کوئی اس چیز سے کیا مسئلہ پاکستان آ کے کھیلنے میں جس کنٹری میں اسٹریلیا اور انگلینڈ اور نیوزیلینڈ جیسی ٹیمز آ کر کھیل کر جا چکے انہیں اس کنٹری میں آنے سے مسئلہ ہے کیونکہ انہیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں اگر سیکیورٹی ایشیوز ہوتے تو یہ ہیبریڈ مارڈل ضرور ایکسپٹ کرتے انہیں کوئی سیکیورٹی ایشیوز نہیں ہے انہیں صرف اس بات سے مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کرکڑ کم بیک کر رہی اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کرکڑ کم بیک کرے اور پاکستان ایز ایک کرکڑ نیشن ترقی کرے اگر انہیں سیکیورٹی ایشیوز ہوتے تو یہ ہیبریڈ مارڈل ضرور ایکسپٹ کرتے کیونکہ ہیبریڈ مارڈل میں تو انہوں نے پاکستان آ کر کھیلنے نہیں تھا انہوں نے تو اپنے میچز جو ہیں وہ ایک نیوٹرل وینیو پہ جا کے کھیلنے تھے تو آپ کو کس بات کی سیکیورٹی ایشیوز ہیں جو دہشتگردوں کو پالتے ہیں جو دہشتگردوں کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں ان کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں پوری دنیا میں جو ریلیجن وائلنس میں چوتھے نمبر پر ہیں کشمیر میں جو لوگ ہر آئے دن ظلم کرتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں ارے آپ کو کیا سیکیورٹی ایشیوز ہوں گے پاکستان میں پاکستان میں جتنے بھی مطلب کے بام بلاسٹ وغیرہ جو بھی اس طرح کے دہشتگردی واقعات ہوتے ہیں وہ تو آپ کے بیجی ہوئے جاسوسی کرتے ہیں فار ایزیمپل اب جیسے آپ نے کلبوشن یادف کو بیجا ہوا تھا وہ آپ کے ٹیم پر تھوڑی حملہ کرے گا سیکیورٹی ایشیوز اس نیشن کو ہیں جو دوسروں کے کنٹریز میں دہشتگردوں کو بیج کے ان سے کروائی کرواتے ہیں اب یہ جتنے بھی یہاں پر واقعات ہوتے ہیں یہ اینی کے تربیہ تیافتہ مسلمز ہوتے ہیں جو یہ پاکستان میں بیجتے ہیں اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر وہ دہشتگردی کرتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی مشلمان تو دہشتگرد ہیں ہر کوئی بات نہیں وقت کی بات ہے تو آج وقت آپ کے ساتھ ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ وقت ہمارا بھی ہوگا اور یہ جتنا اچھل کودر ہے جتنی تیجی کے ساتھ انشاءاللہ تنی تیجی کے ساتھ یہ زمین پر آکر بھی گریں گے ٹینشن نہیں ہے بس اب کسی طرح کرکٹ گراؤنڈ میں ان کے ساتھ سامنا ہو پھر دیکھو کتنا مزا آئے گا ہار جی تو بات کی بات میچ سے پہلے ہی نے اتنا ٹرول کروں گا کہ یہ مطلب کہ میچ جیتنے کے بات بھی سمجھیں گے کہ شاید ہم ہار گئے ہیں تو جار آج کے لئے بس اتنے ہی اگر ٹھائی لیکنوڈیو کیلوڈیو کیلوڈیو کیلوڈیوڈیو کیلوڈیوڈیو کیلوڈیوڈیوڈیو وکیلوڈیوubs Singapore ت plat ťی ٹھائیل کوڈیوڈیوڈیو کوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو Sweet all our Benny's right اب钗 س jogarر numa ممید Sحدüd Produk ملتے ہیں کے لئے دارے روی ویڈیوڈیوڈے